اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حسن محمد شفیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راول پوائنٹ تو ویورز جیسا کہ آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے ٹھیلے پر موجود ہے جو کہ راول پنڈی کا شہری ہے اور کافی محنت کر رہا ہے اس نے یہ ٹھیلہ کم سے کم تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں بیک ورڈ یہ اس کو چلا رہا ہے پہلے اس کے والد صاحب چلاتے تھے اس کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد اس نے خود یہ ٹھیلہ سنبھالا اور یہ چلا رہا ہے اور یہاں یہ راول پنڈی کے شہر میں کافی ان کے مشہور ہیں یہ پکوڑے چپس اور ڈیفرنٹ قسم کے ان کے بعد چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کام یہ کیسے سٹارٹ کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا نعمت الحق جی نعمت بھئی مجھے یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں چوبیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں پہلے میرے والد صاحب کرتے تھے ان کو دس ایک سال ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں ان کے بعد کام میں نے سنبھالا ہے تو الحمدللہ کام ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے یہ آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہیں دنیا آ رہی ہے کھا رہی ہے لائن لگی ہوتی ہے ہمارا یہ میار ہے میار کو ہم نے کبھی خراب نہیں کیا تو اس کی جو آپ کے پاس ہے یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ان کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ آپ اپنے مطلب گھر میں ہومیڈ ہے جی وہ ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں گھر میں بیجار کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گھر سے لاکھیں یہاں پہ آپ اس کو جی جی گھر میں تیار کرتے ہیں مال پھر یہاں پہ لاکھیں بس ادھری بناتے ہیں ادھری بیجتے ہیں بس پچیس سال سے کھڑے ہیں کام ٹھیک ٹھیک ہے تین سے چار ماہ نالو نکلتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بھائی کہ یہ جو آپ ریسیپی وغیرہ آپ کے پاس مطلب ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ آپ سے یہ کھانے آتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے پاس اتنا رش ہوتا ہے ہم ہر چیز کٹھی لاتے ہیں بزار سے مسالے وغیرہ پھر ان کو میری والدہ خود گرینڈ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں مسالے اس کے وجہ سے جو ہے نا بس ہمارا میار اچھا ہے کیونکہ ہم اپنے مسالے بناتے ہیں چٹنی ہماری ٹھیک ہے تو ہر چیز لیول میں ہوتی ہے نمک یہ ہر چیز اپنے حساب سے ٹھیک آتی ہے مطلب اس وجہ سے آپ کے پاس رش بھی کافی ہوتا ہے آپ کو میاری کھانا آپ دیتے ہیں یہاں پر میاری چیز بیچتے ہیں پکوڑے ہیں میرے زیادہ اور چپس دونوں چیزیں دو سے ڈائیمند میرے چپس نکلتا ہے اور پکایا سارا مدھا پالو پکوڑے چپس میں نکلتا ہے میرے سارا اچھا مجھے ایک بات بتائیے کھان بھی جیسا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آتے ہیں مطلب ٹیسٹ کے لیے بھی اٹھا لیتے ہیں اور مطلب پکوڑے کھانے لگ جاتے ہیں کوئی مطلب ان سے آپ پوچھ نہیں رہے ہیں ہاں بھی کیوں کھایا یا کچھ اس طرح یہ کیا ماجرہ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا جی یہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میرا لنگر نہیں روکنا یہ ان کے دوڑ کر چل رہا ہے لوگ کھا رہے ہیں بس ابھی بھی اسی طرح لوگ کھا رہے ہیں بس کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے ہمارے کام میں لوگ کھا بھی رہے ہیں اور کام بھی ہمارا الحمدللہ ٹھیک ڈھاگ ہے مطلب کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے نہ اور وہ کہا کہ میں نے کھانے ہے تو آپ ہاں دے دیتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں بس ان کو دے دیتے ہیں قریب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہیں بس ان کو پکورے ڈال دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ریٹ دن بہ دن جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے علو کی پیاس کی یہ چیزوں کی تو اس کے علاوہ آپ نے پھر ادھر بھی اس کی پرائز کو کوئی چینج کرتے ہیں ریٹ کو یا وہ یہ آپ نے رکھا ہوا ہے جی جی زیادی بات کرتے ہیں کیونکہ علو بہت مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے ہم نے بھی تھوڑے سے اپنے ریٹ بڑھائیں الحمدللہ ہمارا پھر بھی ہم ڈیٹ سو روپے پو بھی رکھیں تب بھی لوگ ہمارے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لین لگی ہوئے لوگ کھا رہے ہیں میارہ آپ اپنا اچھا رکھیں تو لوگ کھانے آئیں گے لازمی دور دور سے آتے ہیں میرے پار لوگ اچھا تو جیسے آپ کا ہمارے ویورز میں سے اگر کوئی بندہ آپ سے آگے مطلب کیوں پکوڑے وغیرہ کوئی مطلب آرڈر پہ بنوانا چاہے یا کچھ اس طرح تو ان کے لئے کوئی آپ نے فسلیٹی رکھی ہوئی ہے کوئی نمبر وغیرہ یا کوئی جی جی میرے بینر ہے ان پر نمبر بھی لکھے ہیں وہ سامنے میرے ٹھی ہے اس پر نمبر بھی لکھا ہے ٹھی ہے پر میرے نمبر لکھے ہوئے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس نے زیادہ لینے ہوتے ہیں وہ گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے بتا دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کڑھیں دو لگی ہیں تیسری اندر پڑی بھی ہے تو کڑھیں لگا کے جلتی مال بنا دیتے ہیں اور بس گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے بتانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا کام اتنا ہے کہ راش ہوتی ہمارے پاس زیادہ آٹھ ٹیم اچھا جی جی تو ہمارے جی ویورز کو خان بھئی آپ یہ لکیشن بتا دے کہ کون سی جگہ ہے تاکہ اگر کوئی ہمارا ویورز آپ کے پاس وزٹ کرنا چاہے تو وہ آپ کے پاس آ جائے مین بزار علاباد سنٹر پائن پلازے کے باہر میرا ٹھی ہے جیسا کہ ویورز آپ نے سنا کہ خان بھئی نے بتایا کہ مین علاباد بزار میں سنٹر پلازے کے بالکل سامنے ان کٹھیا ہے اور ان کے پاس کافی ماشاء اللہ رش ہوتا ہے اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ آ کے دیکھیں کہ تو رش ہوگا تو آپ کو آبیس نہیں پتا چل جائے کہ یہ اسی ہی کٹھیا ہے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سید میں موچا سید میں موچا سر مجھے لیے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ ان کے پاس یہ کھانے آ رہے ہیں یہاں پہ میں تقریباً پندرہ سال سے آ رہا ہوں کھانے کے لیے اس کے چیپس بھی بڑے پیارے میٹھے لذیذ خستہ ہیں پکوڑے بھی اچھے ہیں پہلے اس کے والے صاحب ہوتے تھے پھر بھائی تھا لیکن اس وقت وہ پوزیشن نہیں تھی لیکن آپ جون صاحب بہت بہتر ہے اس کے ملنساری کی وجہ سے خوش اخلاقی کی وجہ سے واقعی جان اس کا نام ہے تو جان ڈالتے ہیں ہر چیز میں ہر چیز میں جان بہت شکریہ سر ہنکیو اسلام علیکم والک اسلام جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام میرہ سر محمود ہے جی آمیر بھائی مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ ان کے پاس یہاں پہ کھانے آ رہے ہیں پکوڑے اور یہ چپس وغیرہ میں تو تقریباً ایک سال ہو گیا تقریباً ڈیلی ہم کھا رہے ہیں جی ڈیلی کھا رہے ہیں جی ڈیلی کھا رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی ایک جیسا ہی ابھی تک ٹیسٹ چینج بھی نہیں ہوا پہلے ان کے والد صاحب یہ کام کرتے تھے ابھی یہ کام چھوٹا بچہ کر رہے اور زائقہ اسی طرح جس طرح اس کے والد صاحب کے ہاتھ میں تھا اسی طرح یہ زائقہ آ رہا ہے دوبارہ مطلب آپ ان سے سیٹسفائے ہیں یہ مطلب کاسفی ماشاءاللہ اچھی جو ہے مقدار میں چیزیں دے رہے ہیں اور زائقہ بھی ان کا وہ یہ جو پہلے کا زائقہ جی جی زائقہ بھی وہ پہلے کا ہے سوائی کا بھی خاص خیار رکھتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل ساس اتھرا مول ہے کسی طرح کا کوئی بندہ اس میں ہاتھ نہیں مارتا ٹھیک ہے بہت اچھی طرح ساس اتھرے مول میں یہ چیز بنا رہے ہیں چلیں بہت شکریہ ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کو امیر آپ کا نام انور امیر پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہوگی آپ ان کے پاس جو ہے یہاں پہ کھانے آ رہے ہیں یہ پکوڑے اور یہ سارا ریفریشمنٹ تین سے چار سال ہو گئے ہیں تین سے چار سال اور آپ کو سر سر تین چار سال میری بھی ہو رہے ہیں ہم دونوں آتے رہتے ہیں پکوڑے کھانے کے لیے بڑے اچھے مسئلہ بڑے اچھے ذائکردار پکوڑے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے ٹیسٹ اچھا ہے ان کا ماشاء اللہ یہ نہ دیکھیں کہ پیری ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یعنی کہ ہم کسی شعب کے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ واقعہ ان کا ٹیسٹ ہے اور ہم آشرا کافی ٹائم سے آ رہے ہیں بہت اچھے ہیں تو آتے جاتے ہیں کبھی کبھار رکھتے ہیں سپیشلی سردیوں میں مزہ آتا ہے اچھا ویسے آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں مطلب آپ کبھی رہتے ہیں ادھر کبھی کبھار واہ کرنے نکلا ٹھیک ہے منہ آئے چل قدمی کی روکیا منہ گف شب بھی ہو جاتی ہے ساتھ منہ کچھ کھا پی لیتا ہے یہ تھے علاباد کے مشہور پکوڑے والا اور اگر آپ بھی ان کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وزٹ کیجئے گا ضرور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے یا کوئی آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمارا نمبر پہ رابطہ کریں نیچے ڈسکرپشن میں نمبر آرہا ہے اپنے میز بان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سکر کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ تب سکر کے لیے